دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ٹائٹن آپ دوست کی روانگی سے اس کا ملبہ ملنے تک کب کیا ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 1912 میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر برد ہو جانے والے شہرہ افاق بیری جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے پانچ افراد موت کا شکار ہوئے ان میں دو پاکستانی کاروباری خاندان کا باپ اور بیٹا بھی شامل تھے 16 جون جمعے کے روز کینیڈن آئس بریکر بیری جہاز پولر پرنس نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوا یہ جہاز تجرباتی ٹائٹن آپ دوست کو سمندر کی تیہ پر قریب چار کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ٹائٹانا کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی پانچ رکنی ٹیم کو لے کر اس مقررہ مقام پر پہنچا جہاں سے اس آپ دوست نے گوتا لگانا تھا اس سے قبل گزشتہ چار ہفتوں میں خرام موسم کی وجہ سے دیگر ٹیموں پر مجتمل تین مشن منصوب کر دیے گئے لیکن اس دن اس مہم جوئی کے لیے اس سفر کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ ایکسیپیڈیشنز گروپ پر امید تھی مروف اڈونچر ہمیشہ ہارڈنگ نے ہفتے کی روز انسٹاگرام پر لکھا کہ موسم کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اور اگلے روز روانہ ہونے کی کوشش کی جائے گی اگر موسم کی یہ صورتحال برقرار آتی ہے تو مزید اپ ڈیٹس کا انتظار کیجئے آبدوز کی روانگی شروع ہوتی ہے سفر پر روانہ ہونے والی ٹیم کو ٹائٹن کے لانچ اور ریکاوری پلیٹ فارن پر ربٹ کی کشتی کے ذریعے لے جایا گیا آبدوز میں داخل ہونے کے بعد اس کے فرش میں یا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا جا سکتا تھا یا پھر ٹانگیں سیدھی کی جا سکتی تھی ٹائٹن نے اتوار 18 جون کی صبح سمندر میں گوتا لگایا سمندر کی سطح سے تیہ تک اترنے میں اندازن دو گھنٹے لگتے ہیں مگر صبح 10 بچ کر 45 منٹ پر ٹائٹن آبدوز کا سطح سمندر پر موجود بیری جہاز پولر پرنس سے رابطہ منقطہ ہو گیا پھر تلاش کا آگاز شروع ہوتا ہے ٹائٹن کے دوبارہ سطح سمندر پر نمدار ہونے کے متوقع وقت کے قریب 3 گھنٹے بعد یعنی شام 5 بچ کر 40 منٹ پر پولر پرنس نے امریکی کوسٹ گارڈ کو آبدوز کی گمشدگی کے بارے میں مطلع کیا اس وقت ٹائٹن سے رابطہ منقطہ ہوئے تقریباً آٹھ گھنٹے گزر چکے تھے اس کے بعد بین القوامی سطح پر تلاش اور بچاؤں کی کوششیں شروع ہو گئیں جہاز کے گائب ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد امریکی بحریہ نے اپنے ایکسویٹڈ ڈیٹا یعنی سوتی معلومات کا تجزیہ کیا اور ایک ایسی غیر ممولی تبدیلی نوٹ کی جو ٹائٹن آبدوز کے ممکنہ مجودگی کے علاقے میں ہونے والے کسی دھماکے سے مطابقت رکھتی تھی یہ وہی وقت تھا جب مواصلاتی رابطے منقطہ ہو گئے تھے بحریہ کے ایک اہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اسویسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اگرچہ اس وقت اس معلومات کو عام نہیں کیا گیا تھا لیکن بحریہ نے اتوار کو یہ معلومات کوسٹ گارڈ کو فرام کر دی تھی جس نے اپنی تلاش جاری رکھی پیر کی سپہر تک شمالی کرولانا سے ایک سی ایک سو تیس ہرکولیس تیارہ اور زیرے آپ سونار الات کا حامل ایک کینیڈین پی ایٹ تیارہ تلاش میں شامل ہو گیا منگل کے روز موسم بہتر ہوا اور حد نگاہ میں اضافہ ہوا اور اس صبح تک دس ہزار مربع میل یعنی پچیس ہزار نو سو مربع کلومیٹر کی تلاش کی جا چکی تھی اس دن امریکی ائر نیشنل گارڈ کا ایک گروپ وہاں پہنچا اس کے علاوہ بہاما کا ایک تحقیقی بحری جہاز ڈیپ انرجی بھی جس نے کیمرے سے لیس ریمورٹ سے چلنے والی ریبورٹ تلاش کی وہ بھی اس کی تلاش میں لگ گیا درے اصنا سونار الات نے منگل کی رات اور بودھ کی صبح بینک کرنے یا زور سے کھٹ کھٹانے جیسی آوازوں کا پتہ لگایا جس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ ٹائٹن پر سوار افراد تب بھی زندہ تھے مگر وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا کیونکہ آبدوز میں صرف اتنی اکسیجن موجود تھی جو اس سے اگلی صبح تک چل سکتی تھی پھر ملبع کی دریافت کی خبریں شروع ہوئی جمعرات 22 جن کی صبح ایک ریبورٹی گاڑی نے سمندر کی تیہ پر ٹائٹن کی دم کا کونہ دریافت کیا جس کے بعد ٹائٹن کی باڈی کے اگلے اور پچھلے سرے بھی مل گئے جمعرات کے روز ہی کمپنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کمپنی کے سی آئی او اور پائلٹ اسٹاکٹن رش سمیت ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا اس عبدوز میں رش اور ہارڈنگ کے علاوہ ٹائٹانک کے مہر پال ہینری نیورجولٹ اور ایک اور مروف پاکستانی خاندان کے دو افراد شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے سلیمان دعوت بھی سوار تھے اور اب سوال یہ ہے کہ کیا عبدوز میں سوار لوگ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے اس عبدوز کی تباہی کے بارے میں ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے مگر مہرین کا اندازہ ہے کہ ٹائٹن عبدوز سمندر کی تیہ میں موجود بہت زیادہ دباؤ کو برداشت نہ کر پائی اور پھٹ گئی اسی سبب امکان جہی ہے کہ اس عبدوز کے اندر موجود افراد کی فوری طور پر ہی موت واقع ہو گئی اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ اس عبدوز حادثے میں مارے جانے والے پانچوں افراد کی باقیات مل پائیں گی تباہ ہونے والی عبدوز جب تباہ ہو رہی تھی تو اس کے پچکنے کی رفتار پندرہ سو میل فی گھنٹا کی تھی یہ رفتار بائیس سو فوٹ فی سینکر بنتی ہے اب جبکہ عبدوز کا سائد تقریباً بیس فوٹ تھا تو اس کو پچکنے یا موس ایک میلی سینکر لگا یہ ایک میلی سینکر کتنا مقصر ہوتا ہے اس بات کا یوں اندازہ لگائیں کہ آپ کا دماغ کسی بھی مورو کو محسوس کرنے پر پچیس میلی سینکر لگاتا ہے اور اس کا جواب دینے پر ایک سو پچاس میلی سینکر لگاتا ہے اب پچکنے کے نتیجے میں یہ سب لوگ انسانی آنکھ جبکنے سے بھی زیادہ تیزی بلکہ انسانی دماغ کے کسی طرح کی معلومات پراسس کرنے کی رفتار سے بھی تیز اور جلدی موت کا شکار ہو گئے تھے سو ٹیکنیکلی ان کی موت ایک پر سکون موت تھی جس میں انہوں نے ایک لمحہ بھر کی بھی تکلیف نہیں محسوس کی ہوگی لیکن کیا یہ واقع سکون کی موت ہو سکتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے سمندر کے اس ایریا میں رہنے والے جانوروں کو اگر ہم کم پریشر والی سطح پر لائیں تو ان کا جسم بھی ایسے ہی پھٹ جائے گا جیسے سمندر کے نیچے پریشر سے یہ آپ دو یا دیگر انسانوں کا جسم پھٹ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جانداروں کے جسم کا اندرونی پریشر بیرونی پریشر کے جتنا ہوتا ہے اگر بیرونی پریشر کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ جسم کو پھٹنے پر مجبور کر دیتا ہے یہی اس آپ دوچ کے ساتھ ہوا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی رائے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور براہ اکرام ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ